سٹیج مانٹرنگ ٹیم کے اہلکاروں نے الفلا اور محفل تیٹر کے سٹیج ڈراموں کی سینسر ریہرسل دیکھی پہلے الفلا تیٹر کے ڈرامے میں جوان ہو گئی کی ریہرسل دیکھی گئی اس موقع پر ہوم ڈپارٹمنٹ ڈی سی او آفیس اور پنجاب آرٹس کانسل کے عملہ پر مشتمل سٹیج مانٹرنگ ٹیم کے علاوہ مسلم لیگ نون کے کوارڈینیٹرز سواتی خان میاں ادنان اور شوکی خان کے ہمراہ مہمانوں کی کثیر تعداد بھی موجود تھی میجوان ہو گئی کی کاسٹ میں اداکار افتخار ٹھاکر، تارک ٹیڈی، آصف اقبال، کومن لاز، سائمہ خان اور اداکارا لیلہ شامل ہیں پرڈیوسر عرشت چودری نے بتایا کہ انہوں نے تھیٹر کی تزینوں عرائش کے لیے ایک کروڑ روپے کی رقم خرچ کی ہے اداکار افتخار ٹھاکر کا کہنا ہے کہ فنکاروں نے بھی عید کے لیے برپور تیاریاں کی ہیں انشاءاللہ عید کے موقع پر ہماری تیاری مکمل ہے ہم نے ایک تھے اچھا ایک تھیٹر کیا ہے، ویل رہیس ہے، کہانی بھی اچھی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھیٹر کی رینویشن ہوئی ہے، نئی سیٹیں لگی ہیں، نئے ایسی لگ رہے ہیں اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ عید کے اوپر جو بندہ یہاں پر آئے وہ ریلیکس ہو کر جائے الفلا کے بعد مانٹرنگ ٹیم محفل تھیٹر گئی جہاں کھیل قسمت کا سینسر ریئرسل ملائزہ کی گئی اس ڈرامے کی کاسٹ میں ناصر چنیوٹی، خوشبو، تاہیر انجم، گلفام، ہنی البیلا، سلیم البیلا، سارا ملک، میگا اور زفری خان شامل ہے دورانے سینسر ریئرسل، فنکاروں اور مانٹرنگ ٹیم کے مابین ڈرامے کے سین اور گانوں کی سینسرشپ پر بحث ہوتی رہی تاہم دونوں ڈراموں کو عید الفطر پر نمائش کے لیے پیش کرنے کی اجازت دے دی گئی موسیقی ہم لوگ محنت کرتے ہیں جس کا ہمیں صلح نہیں ملتا سب آرٹسٹ ایک برابر ہیں تو میرے خیال میں یہ ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ پرچی سسٹم یا یہاں پہ کوئی اور سسٹم نہیں ہونا چاہیے گفت سسٹم نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ سب کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیے ایک نظر سے کام کرانا چاہیے یہاں پہ جو جس کے ساتھ ریلیشن اچھے ہیں ان کا وہ ساتھ دیتے ہیں ان کو پرمیشن ملتی ہے ہم محنت کرتے ہم بھی کام کرتے ہیں اور اسی وجہ سے ہم لوگ ڈیسارڈ ہو جاتے ہیں کہ یار ہم لوگ اتنی محنت کر کے آتے ہیں ان کو جہجے نہیں کرنا آپ آرہا ادل فطر کے لیے تھیٹر ڈراموں کی تیاریاں بھرپور طریقے سے جاری ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ شہر کے ان دونیجی تھیٹروں میں سے کس کا ڈراما شائقین کو اپنی طرف کھینچنے میں کامیاب ہوتا ہے کیمرامین رانہ آیاز کے ساتھ زین مدنی سٹی فورٹی ٹو